موسیقی 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 بنا دیا گیا ہے جسٹس ارفان سعادت جسٹس نئیم اختر افغان اس کا حصہ ہوں گے اور جسٹ پاکستان کازی فائزی سا اس کو ہیٹ کریں گے اب یہ انٹیمٹ آف کورٹ پروسیڈنگز وجائے گا اس وہ موٹو تو لے لیا ہے جسٹران کی گفتگو ہوئی اس پہ لینا بھی بنتا تھا اب اس پہ ظاہر ہے دو آرہ ہو سکتی ہیں لیکن وہ دو آرہ کیا ہوں گی وہ ظاہر ہے جو دلائل آئیں گے سامنے تو پتا چلے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ آج مصطفیٰ کمال صاحب بھی سینیٹر فیصل بابڈا کے روش پر چل پڑے ہیں انہوں نے کیا کہا ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں اب سے چند دنوں پہلے ایک سینیٹر کی جانب سے ایک خط لکھا گیا اسلام آباد ہائی کوٹ کو جس نے ان سے یہ دریاب کی گئی بات کہ کیا کوئی دھوری شہریت شہریت رکھنے والے فرد کو جج ہونا چاہیے جج ہو سکتا ہے میں اس کو اپنے مفہوم ارز کر رہا ہوں تو اس کا جواب ہی آیا اسلام آباد ہائی کوٹ سے جواب ہی آیا کہ آئین میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ کوئی دھوری شہریت رکھنے والا شخص جج نہ بند کاش جب بات کرنے سے پہلے لوگ تھوڑا سا سٹیڈی کر لیتے بس اترام موسیٰ کمال صاحب گرین کارڈ ہولڈرز آنوٹ دھوری شہریت نہیں رکھتے وہ سٹیزنز نہیں ہوتے ان کے پاس یہ لیوے ضرور ہوتا ہے وہ کتنا فریقونٹلی ٹرائیول کر سکیں کتنا فریقونٹلی رہ سکیں اور کتنے دن بھی چاہیں وہ رہ سکیں امریکہ میں لیکن وہ وہ کنسیڈرڈ نون یو ایس سٹیزنز سو دات شوڑ بی میٹ کلیر لیکن اگر آپ الزام لگائی رہے تو الزام صحیح لگانا چاہیے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا آج ناشنل اسیمبلی میں بہت بحث ہوئی آتف خان صاحب نے کیا فرمایا پہلے وہ سنتے ہیں افکوس اس کے لئے شہرہ رزا صاحبہ نے چیئر کیا اور پھر اس کے بعد گفتگو ہوئی جس میں کچھ چیزیں آؤٹ فین بھی ہوئی لیکن وہ کیا ہیں پہلے آتف خان صاحب پاکستان کے سارے نظام کو بگاڑنے کے لیے ٹی وی پہ آپ جائیں ایسے آپ کو لگے گا کہ یہ انیس سو اکتر کا واقعہ بھی عمران خان کی وجہ سے ہوا اور تحریک انصاف کی وجہ سے ہوا کیا اس وقت عمران خان تھا یا اس کی حکومت تھی میں دس پرسنٹ رسپونسیبیلٹی غلطیوں کے لینے کے لیے تیار ہوں لیکن نائنٹی پرسنٹ رسپونسیبیلٹی لینے کے لیے جو یہاں پر بیٹھنے ہوئے ہیں پھر ان کو غلطیوں کی رسپونسیبیلٹی بھی لینی پڑے گی تب ہی ہم آگے پڑیں گے اس طرح نہ ریکنسیلیشن ہوگی اور نہ نہ اس طرح آگے بات چلے گی اور ٹین پرسنٹ نہیں ہنڈرڈ پرسنٹ غلطی قرار دے رہے ہیں تاریخ بشیر جیمہ صاحب before things got out of hand اور انہیں کیا فرمایا وہ بھی سن لیتے ہیں اصد کیسر صاحب میرے گھر پہ تشریف لائے ہم نے انکار کیا کہ ہم نے اس کھانے میں شامل نہیں ہونا and there were legitimate reasons for that there were legitimate reasons for that پرویز خٹک صاحب میرے پاس تشریف لائے میں lighter note پہ دوستوں سے بات کر رہا ہوں اور conclusion کی طرف بھی ذرا چلی پرویز خٹک صاحب میرے پاس تشریف لائے کہنے لگے کہ یار وہ کہہ رہے ہیں کاف لیگ والوں کو invite کر لو تو ان کا بس خانہ پوری کر لو کو لے کے ان کو جنرل فیض آجائے گا رات کو خانے پہ میں نے کہا یار جنرل فیض سکھو آج ہم کو لے ہی جائے خانے پہ تو ہم چلے جائیں گے خانے پہ اگر وہ ہمیں لے گیا ہر جگہ پہ یہ عمران خان صاحب is on record saying this کیونکہ قورم جو ہے وہ کون پورا کیا کرتا تھا اس ہاؤس کا اس ہاؤس کا قورم سپیکر کے کمرے میں کون آ کر بیٹھتا ہوتا تھا جلاس کے دنوں میں not a senior ranking officer they all know it they all know it اگر یہ مزید تفصیلات چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات ہی میں ان کو دینے کو تیار ہوں بات یہ ہے کہ اس مولک میں ہم بڑا criticize کرتے ہیں شہیدوں میں انگلی کٹھا کر شہیدوں میں نام لکھوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج ہم نے سبق سیکھ لیا ہے 10% غلطی ہماری ہے میں نے کہا الیکشن لڑ رہا تھا دوزار اٹھارہ میں میں ہلفنڈ بتا رہا ہوں جناب سپیکر آپ کو کہ میرے ایم پی ایس کو اٹھا اٹھا کر پی ٹی آئی کی جیپوں میں پھینکا دیا تھا کس نے پھینکا دیا تھا ان officers کے نام لے سکتا ہوں میں آئی کہ name those officers یہ آج کہہ رہے ہیں کہ ہماری 10% غلطی تھی ان کی 100% غلطی تھی let's get the details from شہلہ رضا صاحبہ کیونکہ یہاں سے لے کے معاملہ جب آیاز صادق صاحب کے چیمبرز میں گیا بات ہوئی تاریخ مشیر چیمہ صاحب کو موطل کر دینا چاہیے جب ہم نیشنل اسیمیلی کی پروسیڈنگ دیکھ ستے ہیں شہلہ رضا صاحبہ بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا آپ چہر کہہ رہی تھیں آپ معاملے کو کنٹرول بھی کہہ رہی تھیں اور ایک ایسا وقت تھا شاہد آپ کو بھی نہیں پتا چلا کہ کیا ہوا زرتاج گلد صاحبہ کے پاس جا کے انہوں نے کیا گفتگو کی things got out of hand لیکن in any case انہوں نے ماف کر دیا مافی مانگے تاریخ مشیر چیمہ صاحب نے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تفانے بتمیزی ہے یہ کسی حد تک آپ کنٹرول کر پائیں اور بیرسٹر حکیر صاحب نے می جوائن کی thank you آپ نے بھی جوائن کیا پھر میں پشلز صاحب سے جواب لے گا اچھا میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں اور وہ یہ کہ دیکھئے floor of the house جو مایک پہ گفتگو ہوئی اس کی تو میں ذمہ داری لیتی ہوں اب تاریخ مشیر چیمہ صاحب بات کر رہے تھے علی محمد صاحب کا نام لیا علی محمد نے پھر پرسنل ایکسپلینیشن پہ ان کو جواب دیا اس کے بعد پھر انہوں نے پرسنل ایکسپلینیشن پہ بات کی اس کے بعد وہ اٹھ کے علی محمد صاحب کی طرف گئے کہ میرا لائر ہے اس سے ہاتھ ملا کے چلی جاؤں تو وہ جب وہاں پہ گئے ہیں دیکھئے ہمیں آواز نہیں آتی ہے جو اتنی دور بڑا فاصلہ ہے تو وہاں پہ زرتاج گل صاحبہ نے انہیں کچھ کہا جس کے جواب میں انہوں نے کچھ کہا مجھے تو جب آواز آئی جب ایک زور شٹ اپ ہوا ہے وہ انہوں نے کہا تھا وہ شٹ اپ جو تھا اور ایک دم چیخندھاڑی جو ہوئی تو اس سے مجھے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ بچینی ہو گئے ادھر کے لوگ ادھر دوڑے ادھر کے لوگ ادھر دوڑے تو میرا میری ہمیشہ سے اس بات سے مجھے بہت چیڑ آتی تھی اس ڈیپیٹی سپیکر اور آج بھی میں یہ بار بار کہہ رہی تھی ان کے کوئی آفریدی صاحب ہے جو کہ مفلر بھی پہن کے آتے وہ ہر بات توٹتے ہیں ہر بات توٹتے ہیں اور ویڈاوٹ دا پرمیشن آف چیئر وہ بھی اور ایک خٹک صاحب ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹربینٹس کرتے ہیں تو دیکھیں جب اگر آپ اپنی جگہ سے ویڈاوٹ دا پرمیشن آف چیئر اٹھیں گے آپ کا مائک بھی آن نہیں ہوگا اور اگر آپ کوئی سینٹنس کہتے وہ اس پیکر نے نہیں سننا ہے اور نہ وہ ریکارڈ کا حصہ بنے گا لیکن اگر جس کو کہا ہے اس نے اگر آپ کو ریپلائی کر دیا ہے اس پیکر اون ہے اس کا ظاہرہ جو بول رہا ہے اسی کو کہا جاتا ہے تو پھر وہ بات سن لی جاتی ہے پھر وہ بات ہو جاتی ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو اتنا نہیں ڈسٹرپ کرنا چاہیے آپ کی بار ہی آئے گی آپ اس میں سپیچ کریں گے اس پیچ میں آپ جواب دے سکتے ہیں اتنی ڈسٹرپنس ہوتی ہے کہ دیکھیں عام جو ہمارا سوسائٹی ہے اسی سے اٹھ کے بھی سیاستدان آ رہا ہے اس کی کوئی الگ جگہ پہ ٹریننگ نہیں ہوئی بھی وہ پھر وہی زبان شروع ہو جاتی ہے جو ایک ہمارے مولے گلیوں میں ہوتی ہے تو ایک باتچیت تھی کوئی ایسی کیا بات زرتاج گل صاحبہ نے کہی کہ پھر دوسری انہوں نے بھی جواب دیا جو باتیں میری نالج میں آئی ہیں وہ یہی ہے کہ کیونکہ میری زرتاج گل صاحبہ سے ملاقات نہیں ہوئی کہ میں ان کی بات کو ان کے موہ سے سنتی تاریخ بشیر چیمہ کیونکہ اس سائیڈ گورنمنٹ کی جو یہ سائیڈ ہے وہاں پہ آکے بیٹھ گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں علی محمد سے شیک ہینڈ کرنے گیا اور میں جا رہا تھا تو ان سے تو میرا کوئی تعلق نہیں تھا انہوں نے بیٹھے بیٹھے کہا کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ ڈرگ میں انوارف تھا اور آپ اس کی سپورٹ کر رہے تھے ہم بھی یہ بتا سکتے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ان کے مطابق دیکھیں میں ان کو ایڈوکیٹ نہیں کر رہی کیونکہ میں نے نہیں سنا تو ان کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ میں بھی جہاں نا آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں اوپر سے نیچے تک میں بھی جہاں آپ کو ایکسپوس کر سکتا ہوں بہت لیکن یہ بات وہ کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور کہہ رہی ہیں لیکن نہ میں نے ان کو کہتے سنا اس وقت یہ ان کے موں سے سنا ہے اس وقت نہیں سنا میں نے اور جو وہ کہہ رہی ہیں ظاہرہے وہ بھی میں نے نہیں سنا لیکن جو ہوا وہ بہت برا ہوا اور ایک دوسرے سے سوری کرنے میں کسی کا قط چھوٹا نہیں ہوتا لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہر ایک کی ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے ہم ہم کیوں اس کی ذاتیات پہ جا رہے ہیں اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے ہم کیوں یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر ہم کسی ڈاک کو جو ہے ایک پتھر ماریں گے تو وہ صرف بھوکے گا وہ کٹ بھی سکتا ہے تو ہر چیز کا ہر آدمی سے اپنے پیرامیٹرز کے حساب سے آپ ری ایکشن کی توقع نہیں رکھیں بہتر یہ ہے کہ آپ وہ ایکشن نہ دیں جس پر کوئی بہت زیادہ ری ایکشن ہو آپ کی کولی کہ آپ کام کریں آئیں چلی جائیں آپ اگر کوئی بھی اگر یہ والا انہوں نے جملہ کہا تھا تاج گروہ صاحبہ نے ان کا جملہ بنتا نہیں تھا کہ ان کے بیٹے کے حساب سے انہیں کوئی تانہ دے اور انہوں نے جو ریپلائی کیا اگر وہ ریپلائی ہے جو زرتاج گل صاحبہ کہہ رہی ہے تو وہ بھی غلط تھا اور میں سمجھتی ہوں یہ بھی غلط تھا کہ میں ایکسپوز کر دوں گا لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے پرووک کیا اور پھر میں نے کہا کہ میں اگر کسی کو کسی بات کا تانہ دوں نہیں مگر یہاں تک پہنچ گیا کہ آپ کو بتا ہے پی ٹی کے لوگ پہنچ گئے آپ کو ان کے کمرے میں آیا صادق صاحب کے پاس اور انہوں نے کہا ان کو موطل کیا جائے مطلب معاملہ اتنا گرم ہو گیا تھا اس وقت تک اور بہت گھنڈے لگے یہ سب ہمارے سامنے ہوا زرتاج گل صاحبہ زرتاج تارک مشیر جیما صاحب کو آگا رفیولا صاحب لے کے گئے پیپلز پارٹی روئی بھی وہ دیکھیں وہاں پہ جو صورتحال ہو گئی تھی وہاں پہ جو صورتحال ہو گئی تھی وہاں پہ دو صورتحال ہو سکتی تھی کہ یا تو سارے ان کو مار رہے ہوتے یا ہمیں ہمیں بچا لینا چاہیے تھا بہترین طریقہ یہ تھا کہ دونوں فریقین کو ایک دوسرے سے دور کیا جائے اور مجھے یہ نالج میں آیا ہے کہ آمیڈ ڈوگر صاحب علی محمد صاحب بغیرہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی فلور آف ڈا ہاؤس میں یہ بات نہیں ہوئی ہے آپ اس کو ختم کریں اور میری نالج میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ جو آفریدی صاحب جو اگر ان کا نام آفریدی ہے مجھے اتنا پتہ نہیں ہے جو فلاک کم آفلر پہنتے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے ہم نے شہلال رضا صاحبہ کو نہیں چھوڑنا یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہوا ہے آپ کی اوپر صاحبہ جی آپ کے پتہ ساکھی نہیں ہے اس میں پتہ نہیں کہا غلطی تھی تو میں تو شاندانہ صاحبہ اور علی محمد صاحب سب میرے پاس آئے انہوں نے کہا آپ اس معاملے کو دیکھیں میں نے کہا میں چاہ رہی ہوں لیکن میری کوئی سن نہیں رہا تھا میں نے پہلے ففٹین منٹس کے لیے جو ہے وہ ایڈجنٹ کرنا چاہا تھا رولنگ بھی دی تھی اور میں چاہ رہی تھی کہ میں بھلا لوں دونوں کو لیکن وہاں پہ سارے معاملات آج کل خود ہی ہوتے ہیں سپیکر کی کوئی سنی نہیں چاہتی تو پھر جب میں نے دیکھا کہ شاندانہ بہت ناراض ہو رہی تھی اور علی محمد بھی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ اس کا حل نکالیں تو وہ حل یہ ہوتا کہ میں دونوں کو بھلا لیتی تھی لیکن پھر میں نے دیکھا کہ میری بات سننے کے بجائے بہت زیادہ محل خراب ہو رہا تھا تو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ جب تک میں بیٹھی رہتی ہواں کیمرے بھی آن رہتے تو پھر میں نے اس ہی کل تک کے لیے ایڈجرن کر دیا بعد میں آیا صادق صاحب کے پاس ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ ان کے روم میں تھے اور ڈیلیگیشن ہاؤس میں آکے سارا دیکھ رہا تھا کہ کیا ایسے ہاؤس چلتا ہے کہاں ٹریجری بینچز ہیں اور کہاں تو پھر اس کے بعد اینڈ کیا ہوا یہ مجھے نہیں معلوم کس نے کس سے سوری کیا لیکن ہمیں یہ روایت ختم کرنی چاہیے کہ ہم اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے کسی کو کچھ بھی کہہ دیں اور پھر یہ سوچیں کہ وہ ریپلائی ہمیں خاتون سمجھ کے دے گا کیا سمجھ کے دے گا ممبر مطلب وہاں پہ ہم خاتون تو ہیں لیکن ایکول ممبر بھی ہیں ہاؤس کے تو ہمیں کسی کو اس حد پہ جا کے ٹونٹ نہیں کرنا ہے کہ جس پہ دوسرا بھی یہ بھول جائے کہ یہ سامنے کون ہے تو ساری بات یہی ہے کہ آپ کی وہ ایک ورکنگ پلیس ہے آپ اپنے ورک سے بہتر یہ ہے کہ اسی سے جڑے رہیے اور یہ بات نہیں کیتے شہلہ صاحبہ آپ نے بار پر کہا بھی کہ رولز اور پرسیجر کو پڑا جائے اور بیٹھے بیٹھے آپ نے کہا ڈرون حملوں کے پر بات کرنی ہے آپ تو ڈرون حملے شروع ہو جاتے ہیں یہ آپ بولنا شروع نہیں ہوتے پہلے سے ہی معاملات ہو جاتے ہیں ریاست فتیانہ صاحب نے بھی ابھی میں جوائن کر لیا ہے پہلے ریاست فتیانہ صاحب آپ سے ہی سوال کر لیتی ہوں آپ کو جو جس جس چیز کا علم ہے آپ بتا سکتے ہیں میں اس بات پہ نہیں جانا جاتی کیا بات ہوئی کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ وہ بات ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے لیکن تاریب بشیر جیما صاحب سے زیادتی ہوئی اور میں ازا وومن سمجھتی ہوں کہ بہت زیادتی ہوئی اور میں تو زرتاج گل صاحبہ کا ساتھ دوں گی اور اس بار تو پیپلز پارٹی نے بھی دیا ہے نون لیگ نے بھی دیا ہے اور معاملہ افام و تفیم سے حل بھی ہو گیا ہے انہیں اپولوجائز کیا ہے اور اپولوجی ایکسپٹ کر لیا ہے زرتاج گل صاحبہ نے would you like to add something to that ایچلی میں ہاؤس میں اس لکھ نہیں تھا کسی اور میٹنگ میں تھا تو میرے سامنے یہ واقعہ نہیں ہوا اس پر زیادہ میں کمنٹری کر سکتا لیکن میں جو مارا گروپ ہے پارلیمانی پارٹی اس میں میں دیکھ رہا تھا بڑا شدید ردے عمل اور ریکشن تھا ایم میں نے اس کا کہ زرتاج گل صاحبہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور تی توہین کی گئی ہے تو اس سے اس سے زیادہ میں نہیں جانتا ہوں اتنا میں نے دیکھا ہے لوگوں کے جس باد ہوا کو بتا دیا میں نے آپ اس میں کس میٹنگ میں تھے مشہر اچھکزائی والی میٹنگ میں تھے اسد کے ساتھ صاحب والی میٹنگ میں میں نہیں میں ایک اور میٹنگ میں تھا پارلیمنٹ سے باہر اچھا اچھا چھلے کسی اور میٹنگ میں تھے باریسٹر اکیل صاحب آپ پڑھے لکھے پارلیمنٹرین ایک خاتون چیئر بھی کر رہی ہے خاتون کی تظلیل بھی ہو رہی ہے ایک حضرت بول بھی رہے ہیں ان کو بولنے بھی نہیں دیا جا رہا ہے آپ کو کیسے یہ فیل ہوتا ہے how can we fix this بہت بہت شکریہ سنا اچھل میں مجھے وہ نیوٹن کا جو law ہے اس کی میں definitely یہاں پہ باہت بہت شکریہ مجھے ورمواز سے یا ریلیجیس ایسپیکٹ سے لیکن یہ بات ضرور دیکھیں کہ وہاں پہ ہم اس طرح شیلہ صاحب نے بات کی اور میں سن رہا تھا اور وہاں پہ ہم ساری ایکول میمبرز ہیں ہم سارے جہاں وہ ایک ایکوالیٹی کے آرٹیکل ٹوئنٹی فائر کی بات کر رہے ہیں تو ہم سارے وہاں پہ ہماری ایک ورکن سپیس ہے لیکن ایک کورس اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انشور کرنا ہے کہ ہم جب پارلیمان کا حصہ ہیں اور ہمیں انشور کرنا ہے جو کہ جس پوری دنیا میں جس کا پرچار بھی کیا جاتا ہے اور ایک سیف ورکن پلیس خواتین کے لیے پراہم کرنا بھی ہمارا فرض ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دی پہلی دیکھنا ضروری ہے کہ اگر کسی کو انسٹیگیٹ کیا جائے اور پرووک کیا جائے جس پہ شیلہ صاحب نے بھی بات کی اور وہ اس طرح سپیکر تھیں اور وہ سپیکر کے پرائز انجام دے رہی تھی انہوں نے بجاب فرمایا کہ آج سپیکر کی کوئی بھی نہیں سن رہا اور ہاؤس ان آرڈر کرنا اس ٹائن جو دونوں طرف سے ایک معاملات چل رہے تھے اور دونوں طرف سے ایک ایسا محول تھا جو کہ بڑا انپورٹریٹ تھا اور چونکہ سریازتی زادہ صاحب اصل نے جو ہیں وہ آبیسلی ساری ناٹسیز زادہ صاحب اجھے جنٹلمنٹ تو وہ انہوں نے آبیسلی جو ہے وہ انہوں پارٹی سے تعلق رہا ہے اور وہ دیفنیٹلی انہوں نے دیکھا ہے بڑے قریب سے اور وہ جانتے ہیں ان کی سارے معاملے کو تو وہ اس پہ ہی روشنی ڈال رہے تھے اور اس پہ ڈالتے ہوئے آئی تنک یہ تھوڑا سا وہ آگ بگولہ ہوگی تارک بشیر چیما صاحب جی بالکل تو چیما صاحب نے جب روشنی ڈالی اس سارے معاملے پہ تو اس پہ وہ آبیسی ان کو ایک غصہ بھی آیا اور وہ ان کے کالیگ بھی رہ چکے ہیں ان کی پارٹی سے رہ چکے ہیں تو جب انہوں نے سچائی دکھائی ان کو شیشہ دکھایا آئینہ دکھایا تو اس میں وہ آبیسی ناراض ہوئے اور دونوں طرف سے جو ہے وہ ایک لفظوں کی جو جنگ تھی وہ شروع ہوئی لیکن آئی تنک کہ پرووکیشن اور انسٹیگیشن is no excuse اور یہ کسی بھی وومن کارڈ پلے کرنے کے ذمرے میں نہیں آتا اب معاملہ رفع دفع ہو چکا ہے ہم تمام کالیگز کو جو ہے ایک دوسری کی ریسپیکٹ کرنا اور ایک دوسری سے سیکھنا جو ہے وہ ہم آئے رول سیکھتے ہیں لیکن رولز آف بزنس و پروسیجر جو ہیں اس کو پڑھنا اور especially رول 30 مطلب وہ بار بار یہ ایک بات ہے کہ کوئی ممبر آ اس رول کو اہمیت نہیں دے رہا کہ اپنے آپ کو کس طرح کنڈکٹ کرنے آپ نے ہاؤس میں رہ کے اور ہاؤس کی پروسیڈنگز کس طرح چلنی ہے اب شیلہ صاحب آسٹین چیئر تھی اور وہ کر رہی کافی ممبران کے یہ بھی تھا کہ آپ سارجنٹ ات آمس بولا لیں تو سارجنٹ ات آمس بولانے کی تو وہاں تک تو نوبت آئی نہیں مطلب جہاں پہ انہوں نے رولنگ دی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ پندرہ میٹ پہ تو معاملہ حال نہیں ہو سکتا انہوں نے اور اس میری انہوں نے کہی claiming یہ پہنے کی کہ یہ بار بار ہو اور یہی کیونکہ ترمیجنٹ ہائیں اور آپس میں تکیئے اور آپ کو اللہ کو یہاں اپنی ریکشن ہے تو شیلہ آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی ہونے چاہیے ہیں جس کا مائک بند ہے وہ نہ بولے مطلب اس کو بہت ایٹیی کس ہندگا چاہیے بہت دیکھئے جگہ پہ بیٹھے بیٹھے کسی کو نہیں بولنا ہے کروس ٹاک نہیں کرنی ہے جب بھی بات کرنی ہے کسی کے درمیان میں نہیں بولنا ہے یہ بالکل رولز موجود ہیں میں آپ کو ایک بات بتا ہوں جس میں افسوسناک بات کیا ہے دیکھیں تاریخ بشیر چیما نے جو بھی کہا علی محمد صاحب نے اس کا جواب دیا پھر تاریخ بشیر چیما نے کہا پھر وہ ایک دوسرے سے دونوں ہاتھ ملا رہے تھے لیکن خاتون نے جو مجھے پتا چلی ہے بات ان کو ان کے بیٹے کا نام لے کے تانہ دیا کہ ہم بھی وہ بات بتا سکتے تو وہ تو اپنی بات ختم کر کے ہاتھ ملا رہے تھے ان کو پرووک ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن میں صحیح سمجھ رہا ہے دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں سانہ بچہ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے پیرامیٹر میں رییکشن مانگوں نہیں ہونا چاہیے یہ الگ بات ہے لیکن کسی کو کیا بات کہنی چاہیے وہ بھی ایک بات ہے بات سیاسی ہو رہی ہے آپ کسی کے بچوں پر چلے گئے اور وہ بھی تو میرا یہ کہنا ہے کہ ہر ایک کو اپنا کوڈ آف کانڈکٹ دیکھنا ہے میں نے کہا نا کہ میں کسی کو بات کہہ کے یہ نہ سمجھوں کہ وہ مجھے میرے جو ہے مائنڈ کے اور میرے سٹیٹس کے مطابق جواب دے گا وہ اپنے ہی سام میں چلے گا تو جب آپ نے کسی کو چھیڑ دیا ہے تو پھر آپ کو ریاکشن کے لیے تیار ہونا چاہیے ورنہ آپ مت چھیڑیں آپ اس سوسائٹی میں نہیں رہتی اور آپ تو اس علاقے کی ہے جہاں پہ خواتین ووڈ بھی بڑی مشکل سے دیتی ہیں جہاں پہ لوگ بڑی مشکل سے خواتین کو بہت ساری اجازتیں دیتے ہیں آپ کو تو زیادہ پتا ہے مردوں کے روئیے کا اور ایک آپ غیر سیاسی تانہ دے رہی ہیں انہوں نے جو کیا وہ بہت برا کیا میں اس پہ جانے ہی نہیں چاہتی لیکن آپ نہیں کریں گے اور یہ مطلب آپ کا ایک ورکنگ آپ کا ریلیشن ہونا چاہیے ذاتی آغات پہ نہیں جانا چاہیے چالیں ریاض پتیانہ صاحب یہ بتائیے کہ مشہر اچھیکزہی صاحب اسد کیسر صاحب بیٹھک ہوئی ہے اس پہ بات بھی ہوئی ہے کہ پی اے میں لین سے بھی بات کی جائے گی اور پیپلز پارٹی سے بھی بات کی جائے گی یہ خوش آئند بات ہے کیا یہ خان صاحب کا پیغام ہے اور آج خان صاحب کو آپ نے دیکھا کہ نیب کی جو پروسیڈنگز تھی اس میں ان کو ویڈیو لنک ویڈیو لنک ان کو دکھایا بھی گیا اور خان کے فانز تو یوٹیوب چینل جو ہے سپریم کورٹ کا اس کو بڑے آج بڑی فالوئنگ بھی ملی ہے مگر وہ بولے کچھ نہیں اب یہ پروسیڈنگز کے بار بار علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں اس کو براہ راست ٹیلیکاسٹ لائیو کرنا چاہیے لیکن یہ نہیں ہوگا ہمیں لگتا ہے آپ کا اپنین کیا اس پر دیکھیں شرط بہت بڑا احسان کیا جا رہا ہے کہ ان کو ویڈیو لنک سے لے لیا گیا قانون تھی یہ کہتا ہے اور رولز یہ کہتے ہیں کہ کسی منظم کے خلاف اگر مقدمہ ہے اس کی سماعت ہو رہی تو کورٹ میں لائے جائے جیل سے کورٹ میں لا کے سماعت ہونی چاہیے اگر کورٹ میں نہیں لائے تو پھر ویڈیو لیکھ پہ بات کروائی ہے تو ان کی ظاہر ہے وہ نے سنا ہے مناسب وقت پہ کنسلٹیشن کے بعد مقلع کے وہ ضرور بات کریں گے اور اس میں یہ ہے کہ اوہرال دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ آپ دنیا ساری جانتی ہے کہ بیکار ناکارہ کیس ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور سارے جانتے ہیں کہ ان کا ذاتی انہوں کوئی بینیفیڈ نہیں لیا اور ایک ٹرسٹ ہے اس میں اگر کیا ہے یا تو ناکارہ کیس بنتا ہی نہیں ہے اور میری اپنی دادہی اور انفرمیشن کے مطابق انٹرنل نوٹنگ پہلے یہی ہوئی تھی کہ ناکارہ کیس نہیں بنتا لیکن بعد میں بنا دیا گیا تو میرا خیال یہ اگر ہم عدالتوں سے توقع رکھیں انصاف کی تو یہ کیس اڑ جائے گا ٹھیک ہے کیس نہیں نہیں وہ ناکارہ کی سماعت میں جو جنہیں وہ اڑ جائے گا لیکن بعد میں ناکارہ کی کیس کی سماعت کی کر رہی تھی جس میں وہ مددہ ہی ہیں اس لئے وہ موجود بھی تھے بایا ویڈیو لنک لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ جو فیصل وافڈا صاحب کے اوپر سو موٹر نوٹس from the fiery arguments in the national assembly today to an apology that was tended by عطاق بشیر چیما صاحب اس کے بعد زرطاج گل was kind enough to forgive him اب معاملات کچھ سولچ سے گئے ہیں لیکن رائے پورہ معاملات discuss کر رہے تھے موجود ہے شاہرہ رضا صاحب اور بیرس طرح کیل صاحب موجود ہیں اور ریاض پتیانا صاحب بھی ہمارے سے موجود ہیں ریاض پتیانا صاحب یہ فیصل وافڈا صاحب کے حوالے سے جو سو موٹو نوٹس لیا ہے اور ایک تین میمبر بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے آپ کو لگتا ہے یہ کوئی جو تاثر تھا کہ جوڈیشنری اور ادارے میں کوئی تصادم کی کیفیت بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اب اس میں کوئی شک نہیں رہا شک کی گنجائش نہیں رہی دیکھیں ادریہ کا اترام اور توقیر سب پر فرض ہے کہ ان کو قدر کی رگاہ سے دیکھا جائے ان کو آئینی توفز بھی حاصل ہے قانون بھی اس پر موجود ہے اور اگر ہم ادریہ کا تمسکر اڑائیں گے یا مذاب اڑائیں گے تو میرا خیال یہ کوئی مناسب رویہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے کوئی بھی ہو تو اب اس پہ اگر اس سے پہلے بھی نوٹس ہوتے رہے ہیں آپ کو معلوم ہے اگر یہ بھی ہوا ہے تو میرا خیال کبھی اتیاد کرنی چاہیے اور فیصلے پہ رویہ محسوس نہیں ہوتا اچھا اکیل صاحب یہ فرمائیے گا کیونکہ آپ ظاہر ہے you are a barrister as yourself آپ کو یہ پتا ہے کہ green card holder ہونا doesn't mean کہ آپ شہری ہیں US citizen کو آپ you're a non-citizen to the US آپ کو صرف اتنی سہولت ہوتی ہے کہ آپ جتنا frequently travel کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اور جتنی دیر آپ رکنا چاہیں آپ رک سکتے ہیں so I mean why are we even talking about Dohri شہریت آج مصطفہ کمال صاحب has also gotten onto the same bandwagon دیکھیں nationality اور چیز ہے اور green card یا indefinite stage ہے وہ اور چیز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو waiver ملا ہے کہ جب چاہیں ویزے کے بغیر آ سکتے ہیں nationality ان کے پاس نہیں ہے اور nationality ہونا اور بات ہے یہ تو سبھی کو پتا ہے اس میں تو وہاں بھی نہیں ہے اور اگر آپ تین immigration بھی لے کر بیٹھ جائیں اور nationality نہ ہو تو آپ assembly میں بھی member بن سکتے ہیں آپ ملازم بھی ہو سکتے ہیں اس میں قانونی طور پر کوئی رکاوڑ نہیں ہے نہ جج بننے کے لیے حتیٰ ایم این ایم بننے کے لیے رکاوڑ نہیں ہے اگر آپ گرین card امریکہ کا ہے اور یا 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 سکتے ہیں اگر قومی سمجھ کا member بن سکتا ہے تو جج کیوں نہیں بن سکتا ہے نیشنلٹی بات اور ہے بارش سکیل صاحب آپ اس کو سمجھ گئے جو میں لے کے جانا چاہ رہی ہوں میں سمجھ گیا ہوں انہوں نے بیان کیا ہے یہ بات نہیں ہے اصل میں جوج واشنٹین یونیورسٹری واشنٹین لیسی سے اللن کیا ہے اور اس مجھ امیگریشن لاغ بھی پڑھا ہے اور وہاں پہ میں پریکٹس بھی جو گرین کار پہ ہو اگر آپ امریکہ نہیں رہنا چاہتے اور آپ یہاں پر ریزیڈنٹ نہیں ہیں تو یہ ریزیڈنٹ کارڈ جو گرین کارڈ ہے جس پر آپ کو سوشل سیکیورٹی بھی ملتا ہے جس پر آپ کو بینیفیکٹری ملتے ہیں جس پر تمام طرح سہولیات میسر ہیں اور اس گرین کارڈ پر آپ کو کانیڈا کا بھی ضرورت نہیں ہے آپ مطلب اس گرین کارڈ کو فریلی یوٹ کر سکتے ہیں ویدن بھی جیو ویس آنڈ کانیڈا اور آپ کی پلیس آف ریزیڈنٹ جو آپ کے ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے امریکہ ہی اپنی یوزیل پلیس آف ریزیڈنٹ تکنی ہے اس میں صرف دو چیزیں جو ہیں اس کی اگزمشن ملتی ہے دو دفعہ آپ کو آپ اگر اگزمشن اپلائے کرتے ہیں ویور اس کو کہا جاتا ہے اور وہ دو سال کا ویور ایک دفعہ اور اس کے بعد ایک دفعہ دوبارہ آپ دو سال کا ویور اپلائے کر سکتے ہیں کہ میں پاکستان یا کسی اور محصد جا کے جو ہے میں رہ رہا ہوں اور میری یوزیل پلیس آف ریزیڈنٹ جو ہے گرین کارڈ میرا کیانسل نہ کریں میں باپس امریکہ آوں گا بھر رہی تو ائرپورٹوں آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کاروں امریکہ سے اگزمشن ہوئے تھے اور کتنا عرصہ باہر رہ کے آئے ہیں جو لوگ ہر چھے مہینے یہ سال بعد اس گرین کارڈ کی فسلیٹی کو استعمال کر کے یہ بات سمجھ آگئی ہے بیرس صاحب یہ بات سمجھ آگئی ہے لیکن آپ کی پارٹی میں نحال حاشمی صاحب ہوں طلال چودری صاحب ہوں انہوں نے اس سے بہت کم کہا ہے انہوں کو بہت بڑی بڑی زدائیں ملی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سٹرکٹ قسم کا فیصلہ آئے گا شاہد سینٹر شپ سے وہ ہاتھ دھو بیٹھیں لگ تو ایسے رہا ہے پتہ نہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے بیرس صاحب نے ایک نیس پوچھتا ہے کیلئے بہاورتی بات پاگری لیا وہ آپ کو کانٹک کلی جا رہی ہے جہاں تک باہت کی آپ نے ساکشن پوزیشن کی تو ساکشن پوزیشن پر یہی ہے عزت مارس جیج صاحب جس صاحب ان کے پاس گرین کارڈ تو موجود ہے اس سے تو جنا ابیلیٹی نہیں ہے وہ انہوں نے کہا دواب بھی آگیا اس سے منہرپ بھی کیا گیا اور یہ بات مانی گئی ان کا موقع سطح مجھے ایک کانون اپلائے ہوتا ہے اور نباشری صاحب کو اکامہ کی ایک پہ ہدایہ جاتا ہے کہ آپ نے اکامہ دیکھل نہیں کیا تھا تو پھر دیکھیں یہ نہ آدمی اوپیشل دور نشانیٹی یہ پرمنیٹ ریگلی نہ لوگ میکر سکس وہی کانون آئے اور وہی آئین 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 ہونا چاہیے جو ہمارے پہ بکرز وہ آئین کی پشری کرتے ہیں وہ کانون کی تشریح کرتے ہیں اور آلٹرا وائرس کرتے ہیں کانون جو آئین کے ساتھ تو انہوے وہ بھی ہم نے تو پڑھا تھا اللہ بی میں کہ وہ بھی انہوے لاؤ میکرز ہوتے ہیں کہ وہ زبائین کی تشریح کرتے ہیں تو وہ کانون کو سمجھتے ہیں یہ چیز آئین سے یہ وان سمیٹی سائی میں میں بھی کہ یہ واضح طور پر نہ ریزیدنس رکھے نہ کوئی دوری شریعت رکھے ملک صاحب آپ میرے خیال ہے ہم بات نہیں کر رہے ہیں ہم پاکستان کے قانون کی بات کر رہے ہیں ملک صاحب آپ میرا خیال ہے وہاں پہلا کر رہے ہیں میں ہماری کی قرون کی بات نہیں کر رہا ہوں پاکستان کی قرون کی بات کر رہا ہوں وہ یہاں جاج بان سکتے ہیں جاج باندے میں کوئی ممانت نہیں ہے پاکستان کی قرون کے مطابق میں انت کا کسی کے پاس مگریشن ایون ہو پاکستان سبی دینی چاہیے پاکستان سبی اجازت دینی چاہیے وہ بھی پرمنیت ریجرنس وہ ایڈیفنیٹ لیوٹی ریمین امریکا انگلیٹ بھی رکھیں پھر اکامل بھی رکھیں پھر اس کے بعد جو یورپین بیزا ساڑھ ہے پہ میرے چاہیے 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 آپ کی سٹیٹیٹ پوزشن آپ کی سٹیٹیٹ پوزشن حق میں جا رہی ہے شاہلہ رضا صاحبہ آپ کے ووٹوں سے بھی ان کو بہت ظاہر ہے کہ سیڈیٹرشپ بھی مل گئی دیکھیں میں اپنی بات کر رہے ہیں آپ اپنی بات کریں شاہلہ رضا صاحبہ بات بہت غلط ہے اور مطلب کل جو کہا کہ لیٹ کے مطلب لپیٹنا اور پھر اس کو کرنا بتاؤں گا میں کیا اور پگڑی ہو چاہنا میں اسی پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں دیکھیں دیکھیں میں اسی پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں اگر آپ میمبر نیشنل اسیمبلی ہے سینیٹر ہے تو آپ کے پاس بہت سارے فورم ہیں جس میں آپ سجیشن دیکھ کے لیجسلیشن کر سکتے ہیں اس پہ بہت کچھ کر سکتے ہیں کہ بھائی دوری شریعت اگر فلان کی ہے تو ان کی بھی ہونی چاہیے اور اگر ادھر کی اجازت نہیں ہے تو ادھر نہیں ہونی چاہیے لیکن اس طرح سے بات چیز میری سمجھ نہیں آئی ہے دینا لگ بات ہے کب کس کی کیا بات ہو جائے کل تک تاریخ بشیر چیما ان کے ساتھ تھے بہت اچھے تھے آج بہت لڑائی ہو گئی معافی تلافی ہو گئی اب تک کے لیے اتنا ہی اور افکوس ہم دیکھیں گے کہ فیصل باورا صاحب کے کیس میں جو آدمی کہتا ہے اور اس کو وہ بھگتنا پڑتا ہے تو پھر کیسے ہوتا ہے افکوس that will keep you posted آپ پروگرام دیکھا بہت شکریہ آپ سے ملاقات ہو گئی اباکرام دیکھا